موسیقی ہلابہ نے کہا جب میں آپ لوگوں سے جدا ہوئی تھی تو آپ عبدال غازی کے مہمان تھے میرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا ہلابہ نے ایک بار پھر سرگوشی کی ہلابہ میرا خیال ہے ہمیں یہ تمام باتیں پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھنی چاہیے ویسے عبدال غازی اب اس دنیا میں نہیں انہیں پرماتمہ کے آدمیوں نے شہید کر دیا تھا ہلابہ کے چہرے پر تاسو خوبرا پھر وہ بولی ان کا بھتیجہ مانک وہ زندہ ہے اور رائے منہور کی قید میں ہے چندہ کے بارے میں کچھ پتا ہے اسے میں نے پرماتمہ کی قید سے چھوڑا دیا تھا اشباہ نے نفی میں سر ہلایا اور بولا مجھے افتیلہ جام سے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے ہلابہ مجھے تمہارے غیر معمولی کارناموں پر حیرت ہے افسوس کہ میں اس وقت کھل کر تمہاری تعریف نہیں کر سکتا اشباہ کی تعریف پر ہلابہ کا چہرے پر مسررت کا رنگ سے آ کر گزر گیا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن پھر رازداری کا خیال کر کے چھوڑ رہی اسے ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اشباہ کو چھو کر دیکھے کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں لیکن نہیں یہ خواب نہیں تھا وہ بیدار تھی سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا رات کا وقت تھا اشباہ اور ہلابہ ایک وسیع اور ریز لمبوترے کمرے میں بیٹھے تھے گلند و بالا چھت کے اس کمرے کے بیچوں بیچ تین فوارے نصب تھے ان کا پانی فوار کی صورت ایک اتھلے ہوز میں گر رہا تھا اشباہ اور ہلابہ ہوز کے کنارے پر تھے دونوں نے اپنے پاؤں ایک بالشت گہرے پانی میں ڈبو رکھے تھے ہلابہ کے سفید گلابی پاؤں پانی کے اندر دو شولوں کی طرح دمک رہے تھے اس کے رکھ ساروں پر فوار کے چھینٹے تھے اور یوں لگتا تھا کسی اداس زرد گلاب پر شبنم کے موتی اٹک گئے ہوں پچھلے پانچ لوز سے افتیلہ جام کہیں نظر نہیں آیا تھا وہ دونوں اس عمارت کے دالانوں اور کمروں میں آزادانہ گھومتے رہتے تھے خدام اور خادماؤں کی ایک جماعت ان کی خدمت کے لئے کمر بستہ رہتی تھی اس وقت بھی حسین اور خوش آواز کنیزوں کا ایک جھومت قدیم فارسی روبائیاں سازوں کے ساتھ گا رہا تھا ہلابہ اور اشبا دونوں کو راگ رنگ سے نفرت تھی لیکن ان کنیزوں کو گانے کی ہدایت انہوں نے مجبوری کے تحت کی تھی سازوں آواز کے اس شور میں ہوز کی کنارے پر بیٹھ کر وہ کچھ اہم سرگوشیاں کرنا چاہتے تھے اشبا کہہ رہا تھا افتیلہ جام نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہفتہ اشرا یہاں نہیں آئے گا در حقیقت پر ماتمہ تمہاری تلاش میں دیوانہ ہو رہا ہے سنا ہے تلاش میں اس نے اپنے کئی محافظوں کو حلاق کر دیا ہے افتیلہ جام نے ہمیں ایک خفیہ ٹھکانے پر رکھا ہوا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی روز روز کی عام دروف سے کسی کو ہماری موجودگی کا شبہ ہو تاہم اس نے مجھ سے کہا ہے کہ جو ہی حالات بہتر ہوں گے وہ ہم دونوں کو یہاں سے صاف نکال دے گا حلابہ نے پوچھا حالات بہتر ہونے سے اس کی کیا براد ہے اشبا نے کہا وہ چاہتا ہے کہ تمہاری تلاش کی سردرمی مان پڑ جائے وہ پر ماتمہ کی برتر قوتوں سے ٹکرانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا حلابہ نے عجیب سے لہجے میں پوچھا اشبا کیا ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع ملا تو ہم نکل جائیں گے اشبا حلابہ کا مطلب سمجھ رہا تھا اس نے کہا حلابہ ہم دل و جان سے پر ماتمہ کے دشمن ہیں اور اس بدکار کو جہنم واصل کرنے کیلئے یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی مگر اس کے لئے ہمیں طاقت کی ضرورت ہے اور طاقت اس آسیب نگری سے نکرے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی شاید ہمیں واپس سیستان سالار آزم محمد بن قاسم تک پہنچنا پڑے اور ان سے مدد کے درخواست کرنا پڑے سالار آزم سیستان اور واپسی کے ذکر پر حلابہ کی نگاہوں میں آسیہ کی تصویر گھومنے لگی اس نے کن اکھیوں سے اشبا کی طرف دیکھا اور چھتے لہجے میں بولی ہاں ہاں کچھ لوگ آپ کیلئے بہت پریشان ہوں گے اشبا نے چھتک کر اس کی طرف دیکھا پھر گھمبیر لہجے میں بولا حلابہ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بے ہر ناراض ہو میں خود کو تمہارا مجرم خیال کرتا ہوں تم ہزاروں میل سے چل کر میری خاطر یہاں پہنچی اور میں کسی اور کا ہمسفر بن گیا بہرحال یہ ایک سنگین اتفاق تھا اور اس میں ان دونوں کا کوئی قصور نہیں جہاں تک چاہت کا تعلق ہے حلابہ میرے دل میں آج بھی تمہاری چاہت ہے سچ پوچھتی ہو تو میری نیندے آج بھی تمہارے خیالوں سے سچتی ہیں اور میرے خیالوں پر آج بھی تمہارا تسلط ہے محبت کرنا جرم نہیں اور میں یہ کرتا ہوں اشبا کے اچانک اظہار نے حلابہ کو ہمکہ بکہ کر دیا جو بات پندرہ سولہ برس میں نہیں کہی گئی تھی آج اس نے کہی تھی اور حلابہ کے کانوں نے اسے سنا تھا اس کے کان شرم سے سرخ ہو رہے تھے وہ پانی کے اندر اپنے گلابی پاؤں کی انگلیاں مرودنے لگیں پھر اچانک اس کے دل سے ٹیس اٹھی وہ پاؤں پانی سے نکالتے ہوئے بولی اشبا میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے اشبا نے آجتگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا وہ پتھر کی طرح ساکت رہ گئی اشبا نے بھاری لہجے میں کہا حلابہ ہم سنگین حالات سے گزر رہے ہیں نہ جانے پھر موقع ملے یا نہیں آج مجھے کہنے دو میں تم سے محبت کرتا تھا اور محبت کرتا ہوں محبت کسی رکاوٹ کو نہیں مانتی کسی دیوار کو تسلیم نہیں کرتی محبت اپنی راہ خود بناتی ہے اور منزل تک پہنچتی ہے اشبا کی گریفت میں حلابہ کا ہاتھ انگارے کی طرح چلنے لگا اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اشبا نے کہا حلابہ میں تمہاری خوابگاہ میں تمہارے بستر کے نیچے ایک تحریر چھوڑایا ہوں اسے پڑھ لینا امید ہے تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی حلابہ نے اس بات میں سر ہلانا چاہا لیکن اس کا سر منو وزنی ہو گیا وہ تیزی سے اپنے خوابگاہ کی طرف چلی گئی خوابگاہ میں جا کر اس نے دروازہ پنک کیا اور بستر پر گر کر حیران سی سوچنے لگی حالات نے اچانک کیا کروٹ لی تھی پھر اس کا ہاتھ نیچے تکیے کی طرف کیا وہاں ایک بند لفافے میں تحریر موجود تھی لفافہ تھامتے ہوئے اس کے ہاتھ کامنے لگے اور پلکیں شرم سے بوجل ہو گئیں اسے حمد نہیں ہو رہی تھی کہ لفافہ کھولے نہ جانے اس میں کیا لکھا ہو اس نے لفافہ پھر تکیے کے نیچے رکھ دیا اور آنکھیں موند کر سوچنے لگی اشباہ کا شیری لہجہ اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا اس لہجے میں نامعلوم کیا بات تھی کہ حلابہ موتر ہواوں کے دوش پر تیرتی ہوئی حضر موت کے گلستانوں میں پہنچ گئی اس نے تصور میں اشباہ کے ساتھ گھوڑے دوڑائے شرطے بانک کر تیلوں پر چڑھی ہنزل کی گھٹلیاں توڑی تھنڈے چشموں میں گھوٹے لگائے اور پھر نڈھال ہو کر امی اشباہ کی گھوٹ میں آ لیٹی انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپسار چوب کر کہا میرے اشباہ کی دلہن بنو گی تصورات کی حسین دنیا سے گھبرا کر حلابہ نے کروٹ بدلی ایک بار پھر تکی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور مضبوط ارادے کے ساتھ اشباہ کا نامہ نکال لیا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے نامہ چاک کیا اور اشباہ کے ہاتھ کی تحرید دیکھنے لگی اس نے لکھا تھا حلابہ ہندوستان میں تمہاری آمد کے بعد میں نے تمہارے بارے میں سوچا ہے اور آخر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میری زندگی پر جتنا تمہارا حق ہے کسی اور کا نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میری زندگی تمہاری زندگی سے جدا کوئی چیز نہیں میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں نظر انداز کر کے جہاں میں اپنے رب کو ناراض کروں گا وہاں تاہیات خود اپنے آپ سے اور اس دنیا سے بھی خفا رہوں گا آسیہ سے میری شادی ایک حادثہ تھا اگر سیستان میں تم سے صرف چند پہر پہلے ملاقات ہو جاتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا بہرحال یہ حادثہ ہمیں ہمیشہ کیلئے جدا نہیں کر سکتا میرا خیال ہے تم میری بات سمجھ رہی ہو خدای احکام بھی ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں جہاں تک آسیہ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ تم سے شادی کے بعد میں زیادہ بہتر طریقے سے اس کے حقوق ادا کر سکوں گا میری نگاہ میں وہ میری خوشیوں کے دشمن نہیں رہے گی میں تہے دل سے اسے اپنی بیوی سمجھ سکوں گا اور یوں معاشرے کی اصلاح کا وہ عظیم مقصد بھی پورا ہو جائے گا جس کے لئے میں نے اس سے رشتہ ازواج چھوڑا ہے اشباہ کا طویل خط ختم کرتے کرتے حلابہ کے ذہن میں آندھیاں سے چلنے لگی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اشباہ کی باتوں کا کیا جواب دے کبھی آسیہ کا چہرہ اس کی نگاہوں میں آتا جسے وہ اپنی بہن سمجھتی تھی کبھی اشباہ کی مجبوریوں کا خیال آتا ان حالات کا خیال آ جاتا جس میں وہ ان سے شادی کا مجبور ہوا تھا پھر سوچ دی کچھ بھی ہے اشباہ اور اس کا راستہ ہمیشہ کیلئے جدا ہو چکا ہے انہیں اب اس طرح ہرگز نہیں سوچنا چاہیے دیر تک اپنے آپ سے لڑنے کے باوجود کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائی اور دروازہ بند کیے کمرے میں پڑی رہی پورے چھے روز گزر گئے حلابہ کو اتنی حمد نہ ہوئی کہ اشباہ کا سامنا کر سکے پہلے دو روز وقفے وقفے سے تین چار بار آیا اور دروازہ پر دستک دے کر چلا گیا ایک بار اس نے آواز بھی دی تھی اور کھانے کے بارے میں پوچھا تھا جواب میں حلابہ نے مسیری پر لٹے لٹے کہا تھا مجھے بھوک نہیں آپ کھا لیں اس کے بعد اس نے خادمہ کے ہاتھ کھانا اندر ہی مگوا لیا تھا اس واقعے کے بعد اشباہ دروازہ پر دستک دینے نہیں آیا تھا بلکہ وہ اپنے رہائشی حصے سے بھی باہر نہیں آیا تھا حلابہ دریچے کے پردہ وا کر کے اس کے کمرے پر نظر ڈالتی رہتی تھی چھ سات دنوں میں وہ صرف ایک بار صبح کی نماز کے لئے کمرے سے باہر نکلا تھا حلابہ نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تھا وہ خاصہ کمزور اور پس مدہ نظر آ رہا تھا چہرہ بھی بجھا ہوا تھا اس کی حالت دیکھ کر حلابہ بے چینسی ہو گئی اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کرے اشبا کی والدہ سرات کے الفاظ اس کے کانوں میں گھونجنے لگے اسے احمد عباس کے ساتھ ہندوستان رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا حلابہ میں نے تیس پرس اشبا کو پھولوں کی طرح رکھا ہے اب وہ تیرے سکرد ہے جب تو اس کی بیوی بن جائے تو ہر طرح اس کا خیال رکھنا حلابہ سوچنے لگی کیا میں ہر طرح اس کا خیال رکھ رہی ہوں کیا موجودہ حالات میں میرا رویہ اشبا کے ساتھ مناسب ہے اور اب ان دونوں کو ملے چھے روز ہو چکے تھے رات کا دوسرا پہت چل رہا تھا اشاہ کی نماز کے بعد حلابہ بے قرار سے زالان اور کمرے میں گھوم رہی تھی اشبا کا نامہ اس کے ہاتھ میں تھا کبھی وہ اسے پڑتی اور کبھی تیہ کر کے مٹھی میں دبا لیتی خدام اپنی اپنی جگہوں پر مہوے خواب تھے کچھ پہرے پر تھے افتیلہ جام کا آج بھی کوئی پتہ نہیں تھا حلابہ عجیب کشمگر سے دو چار دیر تک پہلتی رہی پھر اس نے ہاری ہوئی گہری سانس لی اپنے منتشر بالوں کو بانک کر اوڑنی میں چھپایا اور کمرہ کھول کر اشبا کی کمرے کی طرف بڑھی دور کہیں کسی گوشے میں کوئی پہرے دار نیم بھگانے کے لیے فارسی روبائی گا رہا تھا اپنوں کی جدائی نے مجھے خواب کر دیا میں دیوانی ہوا کے ساتھ سہرہ سہرہ اٹھتا رہا میں کے شاہ کے تاج کا موتی تھا گلی گلی لوگوں کے قدموں میں رلتا رہا میرے چاہنے والے مجھے جگا کر سو گئے جانے کن محفلوں کی جان ہو گئے دروازے کے سامنے پہنچ کر حلابہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ دستک دی چند آہتوں کے بعد دروازہ کھل گیا شمہ دان کی روشنی میں اسے اپنے سامنے اشبا نظر آیا اس کی جاگی ہوئی آنکھوں میں ناراضگی کروٹے لے رہی تھی وہ پیچھے ہٹا تو حلابہ مطانت سے اندر آ گئی تم اس وقت اشبا نے پوچھا ہاں آپ سے ایک بات پوچھنا تھی اس نے نظریں جھکائے جھکائے کہا پوچھو آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا یہی بات پوچھنا تھی حلابہ نے ساتھگی سے کہا نہیں اشبا میں بہت پریشان ہوں مجھے بتائیں میں کیا کروں آپ نے مجھے ایسی الجن میں ڈال دیا ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے اشبا نے کہا تو پھر ایسی الجن میں سر کھپانے کا فائدہ حلابہ بولی آپ کی خفی میں کہہ رہے ہیں اشبا تلخی سے بولا مجھے کسی سے خفا ہونے کا کوئی حق نہیں حلابہ نے آج سی سے کہا اشبا آپ مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں مجھے بتائیں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے حلابہ دیر تک اشبا سے مصروف گفتگو رہی دونوں میں پہلے چند ترخباتیں ہوئیں پھر حلابہ سی سکنے لگیں اشبا نے نرمویہ اختیار کیا اس نے دلائل دیئے نئے زاویوں سے حلابہ کو سمجھانے کی کوشش کی راہ ڈھلے تک ان میں یہ اہم اور سنگین گفتگو جاری رہی جب سپیدہ سہر نمودار ہو رہا تھا یہ گفتگو اختتام بزیر ہوئی اس وقت حلابہ کے رخصاروں پر آنسو بے رہے تھے اس نے گھتن جھکائے ہوئے کہا اشبا مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس زبان سے اقرار کروں اور اگر فرض محال میں کروں تو بھی یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے میری آنکھوں کے سامنے پرماتما کے محل کے خوفنات مناظر بھون دہے ہیں میرے خیر خواہوں گنگا رام اور سیتا رام کی لاشیں فرماتما کی لاش اور دوسری انگنت لاشیں میں ان سب ستنوں کو بھول کر لباسِ عروس کیسے پہن سکتی ہوں اشبا نے کہا اس وقت تم بہت پریشان ہو جاؤ جا کر آرام کرو میں کل تمہیں تفصیل سے سب کچھ سمجھاؤں گا مجھے امید ہے تم قائل ہو جاؤ گی اگر پھر بھی نہ ہوئی تو اس معاملے کو کچھ عرصے کے لئے التواب میں ڈال دیں گے ہلابہ جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی دروازے پر پہنچ کر اس نے دھیمے بن سے کہا اشبا اب تو آپ اس سے ناراض نہیں ہیں بہت ناراض ہوں اشبا نے کہا اور آہستگی سے اسے بازوں میں لے لیا اس اچانک پیشکتے پر ہلابہ لرز کر رہ گئی اس نے قسم ساتھ اور خود کو چھڑایا اور ارک آلود پیشانی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف لپک گئی اپنے کمرے میں آ کر ہلابہ نشست پر ڈھیر ہو گئی اس کی سانس تیزی سے چل رہی تھی کتنی ہی دیر وہ گنسم بیٹھی رہی اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا سب کچھ بدلہ بدلہ لگ رہا تھا حتیٰ کہ اشبا بھی کبھی اس کے دل میں اشبا کے لئے محبت جاگتی کبھی ذہن میں شبے سر اُبھارنے لگتے وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے دل میں اشبا کے لئے محبت اور احترام کا جذبہ کم پڑھتا جا رہا ہے وہ ایک خاص انسان تھا لیکن عام پر وئیہ اشتیار کر رہا تھا ایسا کیوں تھا شاید یہ بھی کوئی سہرکاری تھی گنگا رام نے کہا تھا کہ اس جادو نگری میں سب کچھ ممکن ہے یکا یک یکا یک حلابہ کو چوکنا پڑا اسے اپنے سر کے این اوپر کسی کے بھاری قدروں کی چاپ سنائی دی یہ پہلا موقع تھا کہ اس عمارت کی چھت پر کوئی آہٹ ہوئی تھی اگر بات صرف اتنی ہوتی تو حلابہ کا چہرہ یوں اپنا رنگ نہ بدلتا لیکن بات اس سے بھی بڑھ کر کچھ تھی حلابہ کو ایک مدھم آواز سنائی دی جیسی بھدی آوازوں والے دو افراد مل کر نوحہ کر رہے ہوں یہ پرسرار اور کری آواز حلابہ نے اس سے پہلے بھی سنی تھی پر ماتمہ کے محل میں شیشے کی طویر راہداریوں میں جہاں گھنٹیاں بجتی رہتی تھی یہ دو سروں والے رامہ جن کی آواز تھی وہی رامہ جن دو موحہ جس کے بارے میں چند روز پہلے رنگا چماری نے اسے بتایا تھا کہ وہ کوسوں دور سے اپنے شکار کی بو سونگ لیتا ہے حلابہ دنبہ خود یہ آواز سن رہی تھی چند کنیزے بھی اس کے کمرے میں موجود تھی وہ بھی آواز سن کر سراسیمہ ہو گئی تھی ان سب کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی اور کان رامہ جن کے بھاری قدموں کی چاپ پر تھے چند لمحے تک یہ آوازیں آتی رہی پھر دھیرے دھیرے مادوم ہو گئی دو سروں والا خوفناک انسان اس عمارت کی چھت پر بھومنے کے بعد کسی اور جانب چلا گیا تھا کنیزوں کے چہرے پر رونک آ گئی وہ آپس میں چیمگوئیاں کرنے لگی حلابہ نے بھی ایک طرح کا اتمنان محسوس کیا وہ جانتی تھی اس موضوع پر کنیزوں سے باتیں کرنا فضول ہے افتیلہ جامی نے ہر طرح خاموشی کا پابند کر چکا تھا وہ رات پر کی جاگی اور تھکی ہوئی تھی یوں ہی کمر سیدھی کرنے کے لئے مسہری پر دراز ہوئی اور نین نے اسے آدھ بوچا دوبارہ آنکھ کھلی تو کنیزوں نے اسے بتایا کہ دوپہر ہو چکی ہے نہ جانے کیا بات تھی سو کر بھی حلابہ کا خمار نہیں ٹوپتا تھا وہ ہر وقت سوئی سوئی اور کھوئی کھوئی رہتی تھی افتیلہ جام ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا رات کے واقعات کے بارے میں سوچتی ہوئی وہ طالعب کی جانب چل دی شفاف پانی کا یہ چھوٹا سا طالعب صرف حلابہ کے عسل کے لئے مخصوص تھا اس کے چاروں جانب تین گز اونچی تھی چار دیواری تھی حلابہ کا لباس بھی وہاں ہر وقت موجود رہتا تھا وہ پانی میں اتر کر نہانے لگی پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیاں اور سطح آب پر ہچکولے کھاتے ہوئے کمل کے پھول ہر آنکھ کو داوت نظارہ دیتے تھے مگر آج یہ حسین نظارہ حلابہ کو بالکل اچھے نہیں لگے بیدار ہونے کے بعد بھی اس کا ذہن مسلسل اشباہ اور اس کے روئیے کے بارے میں سوچ رہا تھا کافی دیر نہانے اور تیرنے کے بعد اس نے نیا لباس پہنا اور بھیگے بالوں کو نچوٹ کی ہوئی تلاب کی چار دیواری سے باہر نکل آئی ایک فونیز نے آگے بڑھ کر اس کے ننگے پاؤں کو جوتی پیش کی مقملی جوتی پہنے حلابہ سنگے مرمر کے راستے پر چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی نہانے سے طبیعت میں قدر بشاشت آئی تھی اچانک اسے تھٹکنا پڑا اس کی نگاہ اشباہ کے کمرے کی طرف اٹھ گئی وہ دریچہ کھولے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی نگاہیں حلابہ کے بھیگے بالوں سے پھسلتی ہوئی اس کے سراپا پر آرکی تھی نہ جانے اس کے دیکھنے میں کیا بات تھی حلابہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی ایک جرجری سے پورے جسم میں محسوس ہوئی اور پلکیں خود بخود جھکنے لگی اس نے اپنے کمرے کی طرف سفر جاری رکھا دس پندرہ قدم چل کر ایک بار پھر اس نے حمد کر کے اشباہ کی سمت دیکھا وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا آنکھوں میں ایک پیاس سی بھڑک رہی تھی حلابہ نگاہ چرا کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھی اشباہ نے اسے ایسی نظروں سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ نہ ہی کبھی حلابہ اس کی روگ روش ارمائی تھی چند دنوں میں سب کچھ بدل سا گیا تھا دو پہر کے کھانے کے وقت بھی وہ اشباہ کے سامنے نہ جا سکی شام سے ذرا پہلے اشباہ نے اسے پیغام بھیجا حلابہ میں انتظار ہی نہ کرتا رہ جاؤں شام کے بعد جلدی آ جانا بہت سی باتیں کرنی ہیں اشباہ کی بیتابی حلابہ کو عجیب الجن میں ڈال رہی تھی تالاب سے واپس آتے ہوئے اشباہ کا دیکھنے کا انداز ابھی تک حلابہ کے ذہن میں تازہ تھا وہ جلتی نگاہیں اس کے تصور میں گھوم رہی تھی اشباہ کا رات والا سلوک بھی حلابہ بھولی نہیں تھی جب اسے یاد آیا کہ اشباہ نے بے باقی سے اسے باہوں میں لیا تھا تو وہ شرم سے سرخ ہو گئی یکا یک اس کے دل میں آئی کہ وہ اشباہ کے پاس نہ جائے اس کا رویہ اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا مگر پھر اشباہ کی ناراضگی کا خوف اس کے دن میں آیا وہ بچپن سے اسے جانتی تھی اس کی رگ رگ سے واقف تھی اسے معلوم تھا وہ سخت خفا ہوگا اور پھر نہیں مانے گا وہ بے دمسی ہو کر بستر پر گر گئی اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگی بار بار خیال آ رہا تھا کہ کہیں سچمچ اشباہ پر کسی ترسم وغیرہ کا اثر تو نہیں وہ نہایت سنجیتا اور باوقار شخص تھا حوصلے اور صبر والا اب ایسی وارفتگی کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے شاید اس لیے تھا کہ وہ مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا اس نے خود کہا تھا کہ حالات غیر یقینی ہیں شاید یہاں سے بچ کر نہ جا سکیں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ ابھی تک افتیلہ جام سے مطمئن نہ ہوا ہو اسے خدشہ ہو کے وہ تلسمی عمل کے لیے حلابہ سے شادی رچانے کے لیے باز نہیں آئے گا حلابہ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے اشباہ اجلت کا مظاہرہ کر رہا ہو حلابہ جتنا سوچتی اتنا ہی ارجتی جا رہی تھی آخر اس نے سسکر خود کلامی کے انداز میں کہا اشباہ آپ نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا ہے بہت دیر بعد وہ کشم کشمے رہنے کے بعد اٹھ گئی بزو کرنے بزو کر کے اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور بہت دیر تک مسلبر بیٹھی سوچتی رہی پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس ماحول اور ان دیواروں کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبر ضرور ہے کوئی انہونی ہے جو یہاں ہو رہی ہے کبھی کبھی اسے لگتا یہ گڑبر ماحول کے اندر نہیں بلکہ اس کے اپنے اندر کچھ تقدیل ہو چکا ہے شاید ذہن کا کوئی گوشہ سو چکا ہے یا سویا ہوا گوشہ جاگ چکا ہے کبھی کبھی اسے اپنے سر میں دھنسی بھرتی ہوئی محسوس ہوتی عشباہ کا رویہ اس قیفیت کو اور بھی سنگین کر رہا تھا یہ رویہ اسے سنبھالنے کے بجائے اور بکھیر رہا تھا اس نے دکھ سے سوچا کیا عشباہ کو ایسا کرنا چاہیے کیا یہ موقع ہے محبت اور شادی وغیرہ کے بارے میں سوچنے کا اس نے اپنے دل کی گہرائی میں جھانکا اور صاف طور پر محسوس کیا کہ عشباہ کی محبت اور عطیدت اس کے دل سے رخصت ہو چکی ہے بلکہ ایک طرح کی نفرت اور کھچاؤ کی کیفیت بلکہ ایک طرح کی نفرت اور کھچاؤ کی کیفیت شدت پکڑ رہی ہے عشباہ کی جلتی نکاہیں اس کی باہوں کا حلکہ اس کی بے قراری بار بار حلابہ کی آنکھوں کے سامنے ناچتی اور وہ بے زارسی ہو جاتی پھر عشباہ کی باتیں یاد آنے لگی کہ کل کس طرح دلیرانہ انداز میں اس نے اسے شادی کی پیشکش کی تھی اور قطن بھول گیا تھا کہ ایک محبت کرنے والی نئی نویلی دلہن سینکروں میل دور اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہے اس نو مسلم کا کیا قصور تھا وہ کیوں سزا کی مستحق ٹھہر رہی تھی آسیہ کی بھولی بالی صورت حلابہ کی نگاہوں میں گھومی اور عشباہ کا کردار اسے اجرم بھی لگنے لگا سخت دزبزب کے عالم میں وہ خوابگاہ سے نکلی اور ایک روش پر ٹہلتی ہوئی فواروں والے ہوز کی طرف نکل آئے اندھیرہ گہرہ ہو چکا تھا تاہم برامدوں میں دالانوں میں خادمین کی چہل پہل جاری تھی ایک کونے سے حلابہ کو اس مغنی کی آواز آئی جو اکثر راتوں میں دردبری لہمیں گایا کرتا تھا اپنوں کی جدائی نے مجھے خواب کر دیا میں دیوانی ہوا کے ساتھ سہرہ سہرہ اُلتا رہا میں کے شاہ کے تاج کا موتی تھا گلی گلی لوگوں کے قدموں میں رُلتا رہا میرے چاہنے والے مجھے جگا کر سو گئے جانے کن محفلوں کی جان ہو گئے حلابہ کھوئی کھوئی اسی مغنی کی طرف چلی گئی وہ ایک ستون سے ٹیک لگائے تنہا بیٹھا تھا وہ اندھا تھا آنسو اس کی بے نور آنکھوں سے بہے چلے آ رہے تھے حلابہ اس کا دکھ بانٹنے کے لیے اس کے پاس جا بیٹھی در حقیقت وہ اپنے دکھوں سے بھی کچھ دیر کے لیے فرار چاہتی تھی اس نے کہا مغنی میں کئی راتوں سے تیری آواز سن رہی ہوں دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ تجھے دیکھوں آخر ایسا کون سا غم ہے جو تجھے دن رات کون کے آنسو رولاتا ہے مغنی نے کہا میرا خیال ہے میں اپنی مالکہ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں حلابہ آہستگی سے بولی تم مجھے اپنی ہی طرح کا ایک فرد سمجھ سکتے ہو کچھ دیر دونوں میں رسمی باتیں ہوتی رہی آخر مغنی حلابہ کو اپنی رویدات سنانے پر آمادہ ہو گیا اس نے کہا آئیے مالکہ فواروں کے پاس تل کر بیٹھتے ہیں آپ رکاساؤں کو رکس کا حکم دیجئے سازو آواز کے شور میں ہم سرگوشیاں کر سکیں گے حلابہ نے مغنی کے مشورے پر عمل کیا دونوں اتھلے تالاب کے کنارے فواروں کے پاس آئے باتھے رکاساؤں نے گھنگرو باندھے تبرچینوں نے تبلے تھامے رباب نوازوں کی انگلیاں متحرک ہوئیں اور رکس و موسیقی کا سلسلہ شروع ہو گیا مغنی نے کہا میرا نام مہندر کمار ہے میں دیبل کا رہنے والا ہوں آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا میرے پتا تلسی داس راجہ کی فوج میں تھے اور انہوں نے مجھے بھی فوج میں ملازم کرا رکھا تھا مگر میں دلی طور پر کبھی راجہ کا ملازم نہیں رہا میں اور میرے جیسے سینکڑوں نوجوان راجہ کے خون کے پیاسے تھے اس کی بہت سی وجوہات تھی جن میں سے ایک شرمناک بات یہ بھی تھی کہ اس نے تخت و تاج کی خاطر اپنی سگی بہن کو زوجیت میں لے رکھا تھا ہماری غیرت ہمیں مجبور کر رہی تھی کہ ہم راجہ کو روی زمین پر دندنانے کیلئے زندانہ چھوڑیں ہم چکے چکے اس ماہ پاپی کے خلاف جد و جہود میں مصروف تھے اسی دوران عرب سے ایک اسلامی لشکر دیبل پر حملہ آور ہوا ہم لوگوں نے اسے بھگوان کی کرپا جانا اور راجہ سے چھکارہ پانے کیلئے اپنی جد و جہود تیز کر دی انہی دنوں میری ملاقات اشباع نامی نوجوان سے ہوئی یہ ایک شیردل مسلمان مجاہد تھا میں اس کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ مسلمانوں کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہو گیا دیبل کی فیصلہ کن جنگ سے دو روز پہلے میں شہر کے بارے میں اہم راز لے کر مسلمانوں کے پڑاؤں میں پہنچا یہاں مجھے عظیم سپاہ سالار محمد بن قاسم سے ملنے کا شرق حاصل ہوا میں نے دیبل کی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے کھلم کھلا حصہ لیا میری ایک ہی خواہش تھی کہ میں کسی طرح راجہ داہر کا سر تن سے جدا کر سکوں اپنی اس کوشش میں میں اپنی صفوں سے بچھڑ کر بہت آگے چلا گیا راجہ داہر اپنے پچیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ کلے سے فرار ہو رہا تھا میں ان لوگوں میں شامل ہو کر داہر کے نزدیک تر پہنچ گیا میں نے داہر پر حملہ بھی کیا مگر اس سے پہلے کہ میں اس پر کوئی کارگر حملہ کر سکتا مجھے پکڑ لیا گیا حلابہ سے اب سبر کرنا مشکل ہو رہا تھا مگنی کی زبان سے اشبا اور محمد بن قاسم کا نام سن کر اس کے ذہن میں آنڈھیاں چلنے لگی تھی اس نے مگنی کی بات کارتے ہوئے پوچھا کہیں تم آشا کے بھائی تو نہیں ہو آشا کا نام سن کر مہندر اچھل پڑا اس نے ذرکوما کر بے دور آنکھیں حلابہ کی طرف کی پھر لرزہ آواز میں بولا کون ہیں آپ آشا کے بارے میں کیسے جانتی ہیں کہاں سے آئی ہیں آپ حلابہ نے کہا فی الحال میں تمہیں اتنا بتا سکتی ہوں کہ میں تمہاری دشمن نہیں دوست ہوں اور جس اشباہ کا تم نے ذکر کیا ہے میں اسی کے وطن اور گاؤں کی رہنے والی ہوں مہندر کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو گرنے لگے اس نے کامتے ہاتھوں سے اس کا دامن تھام لیا اور بولا مالکن بھگوان کے لیے مجھے بتائیں میرے گھر والے کہاں ہیں کیسے ہیں آشا کیسی ہے دیپک کیسا ہے وہ دیبل میں ہیں یا دیبل چھوڑ چکے ہیں مسلمان فوج اب کہاں ہیں راجہ داہر کے ساتھ کیا بیٹی ہے اور میں کہاں ہوں یہ جگہ کون سی ہے مہندر نے اتنی اجلت میں اتنے زیادہ سوال کیے کہ حلابہ کوئی جواب نہ دے سکی اس نے مہندر کو جسلی دیتے ہوئے کہا مہندر میں تمہارے سب سوالوں کا جواب تفصیل سے دوں گی پہلے تم اپنی رویدات مکمل کر لو مہندر نے بات کے واقعہ جلدی جلدی کچھ اس طرح بیان کیے راجہ داہر مجھے ایک خطرناک قیدی کی طور پر نیرون کوٹ کی طرف دے کر جا رہا تھا کہ ایک رات مسلمانوں کے شبہ خون کی افواہ پھیلی دیبل کی شکست پوردہ سینہ میں کھلبلی مچ گئی زبردہ سفرہ تفری مچی اور میں اس بھگدر میں ایک پہرے دال کو قتل کر کے بھاگ نکلا میری منزل نامعلوم تھی اور راستہ بھی نامعلوم میں پورے دو روز گھوڑے کی پیٹ پر رہا اور سفر کرتا رہا آخر مجھ پہ یہ خوفناک راز کھلا کہ میں سہرائے تھر میں راستہ کو بیٹا ہوں تیسرے روز میں نے اپنے گھوڑے کو زبا کیا اور دو دن اس کے خون اور گوشت پر گزارا کیا آخر یہ زادہ رابی تمام ہوا اب موت سر پر منڈلا رہی تھی اور دور دور تک جیون کے آثار نہیں تھے آخر ایک اور جب میں گرم ریت پر جامل پڑا تھا سرخ لباس والے کچھ گھر سواروں نے مجھے گرفتار کر لیا یہ گرفتاری موت سے رہائی بھی تھی مجھے پانی اور سایہ ملا سرخ کوئی سوار مجھے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اسی روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ لوگ خود بھی راستہ بھٹکے ہوئے ہیں جیون کی آشا دوبارہ موت کی نراشہ میں ڈھل گئی لیکن موت میرے بھاگوں میں نہیں تھی مجھے اندہ ہو کر اس قید خانے کی دیواروں میں بھٹکنا تھا اور اپنے بچھڑے ہموں کو یاد کرنا تھا منزل سے نا امید ہو کر سرخ خوشوں نے دیوتاؤں کو بھیند دینے کا فیصلہ کیا یہاں کے قدیم رواج کے مطابق جب کاروان راستہ بھٹک جاتا ہے تو منزل نہیں ملتی تو کسی ایک مسافر کو اپنی آنکھوں کی بھینڈ دینا پڑتی ہے یہ بھینڈ کسی سومار نامی دیوتا کو دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ سہرائے تھر کے وسط میں اس دیوتا کا مجسمہ صدیوں سے ریت میں دبا پڑا ہے مسافر کی آنکھیں نکال کر بار بار ہوا میں اچھا لی جاتی ہیں اور سومار دیوتا سے پراپنا کی جاتی ہے کہ وہ ان آنکھوں کے صدقے انہیں راستہ سمجھا دے ظاہر ہے اس بلیدان کیلئے میرا ہی چناؤ ہونا تھا سرخ پوشوں نے میری آنکھیں نکال دی اور پراپنا کرنے کے بعد مجھے اپنا راہبر بنا کر پیچھے پیچھے چل دیئے بھگوان کے کام بھگوان ہی جانتا ہے دوسرے روز شام کے وقت ہمیں اپنے راستے کا سراغ مل گیا اور ہم سہرائی راستوں پر چلتے ایک طویل سفر کے بعد اس مقام تک پہنچ گئے کچھ روز بعد مجھے اس تاریخ نگری کے جادوگر افتیلہ جام کس پت کر دیا گیا اس نے مجھے اپنے خادموں میں شامل کر لیا اور یوں میں اس قبر نمہ منحوس عمارت میں آن پہنچا مہندر کی بات ختم ہوئی تو حلابہ نے کہا مہندر مجھے ایک بات بتاؤ تم اشباہ کی آواز پہچان سکتے ہو مہندر نے پورے یقین کے ساتھ اس بات میں جواب دیا حلابہ نے پوچھا اور اشباہ بھی تمہیں پہچان سکتا ہوگا مہندر نے کہا کیوں نہیں مالکن وہ دیبل میں کئی روز تک میرا مہمان درکر میرے گھر میں رہا ہے حلابہ کے چہرے پر زبردست الجن تھی اس نے کہا مہندر میں تم پر شک نہیں کر رہی لیکن یہ عجیب بات نہیں کہ تم اشباہ کی آواز پہچان سکے اور نہ اس نے تمہیں شناخت کیا ہے کیا مطلب مہندر چونک کر بولا حلابہ نے کہا تمہاری اطلاع کے لئے بتا رہی ہوں کہ اشباہ پچھلے کئی روز سے یہاں موجود ہے تم نے کئی بار ان کی آواز سنی ہوگی اور انہوں نے بھی کئی بار تمہیں دیکھا ہوگا شاید کل ہی کی بات ہے ہم دونوں اسی وقت باتیں کرتے ہوئے تمہارے قریب سے گزرے تھے مجھے یاد ہے تم نے اشباہ کو پرنام بھی کیا تھا یکہ یک مہندر کے چہرے پر بے پناہ تشویش نظر آنے لگی وہ گھمبیر لہجے میں بل بڑھایا اس کا مطلب ہے میرا اندیشہ دروس تھا کیسا اندیشہ حلابہ نے پوچھا مہندر نے اپنی آواز کچھ اور دھیمی کر لی مالکن آپ میری بات کا وشواس نہیں کریں گی لیکن جو حقیقت ہے وہی آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو زبردست دھوکا ہوا ہے بھائی اشباہ ناکبی تھے اور نا ہے موسیقی موسیقی